بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھار کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کرتے ہیں آج کی میرے اس ویڈیو کا موضوع ہے شگر نارمل کتنی ہونی چاہیے کھانے سے پہلے اور بعد میں شگر کی نارمل رینچک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے چلیے ناظرین چلتے ہیں اس طریقے کو جاننے کی جانب ناظرین کھانے سے پہلے اور بعد میں بلڈ شگر کا موازنہ کیسے کریں اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کھانے سے پہلے اپنے بلڈ شگر کی سطح لیں اور اسے لکھ لیں یعنی آپ جب آپ خالی میتا ہوں تو شگر چیک کر کے اس کو لکھ لیں سٹیپ ٹو میں آپ اپنا کھانا کھائیں اپنے پہلے لکمے کے ساتھ دو گھنٹے کا ٹائمر لگا دیں اگر آپ کے پاس ٹائمر نہیں ہے تو آپ اپنا گھڑی پر یا موبائل پر ٹائم نوڈ کار لیں سٹیپ ٹری میں کھانے سے دو گھنٹے بعد اپنے بلڈ شگر کی سطح لیں اسے بھی لکھ لیں سٹیپ ٹو میں آپ دیکھیں گے اپنی دونوں شگر کی سطح کا موازنہ کریں سٹیپ ٹائیو آ جاتا ہے اپنی گھڑا خاص طور پر کارپ والے کھانوں کے پہلے اور بعد کی ریڈنگ کے موازنے سے آپ کو علم ہوگا کہ کیسے مختلف کارپ آپ کے بلڈ شگر پر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی آپ پہلے کونسی گھڑا استعمال کرتے ہیں اور کھانے کے بعد کن کن چیزوں کی استعمال سے آپ کا شگر لیول زیادہ بڑھتا ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ ان چیزوں کا استعمال کام سے کام یا بلکل تر کر دیں جو آپ کے بلڈ شگر کو بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں جی ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو آسل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو